آج ہو ماشاءاللہ جی ایک دوسرے نو بیکھی ہے ایک کی ہو جائے فیس نہیں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جوہر سناو تو سی شکر اللہ سب کیسے نہیں ماشاءاللہ جی آج بہت سلو ہوگی کی کر لے آج میری سلو آ رہی ہے آج بہت سلو ہوگی ہے پہلے تھے ہو سکتے تھوڑا سروز دا مسئلہ ہوئے تھے کیمرہ تو اڈا بھی مطلب ایک جگہ جام ہوئے میری حیال جی سیٹنگ چیک کرو کیمرہ ٹھیک نہیں آج آج میں بہا لے لڑے آج اے اللہ کو نہیں ہے بھائی ٹھیک ٹھیک ایک بھر میں شیر کر رہا ہوں انشاءاللہ ہے ٹھیک واری پھر یتنی رکیوں دوسری جانا نہیں آئے اے اٹھے در کافی سارے دوسرے تھی جڑے نے آ رہے ہیں لیکن پیج نہیں ہو رہے نا موشن بھائی بھی نے سنگنل پرابلم ہو گئی ہے میرا کہلے کوئی سنگنل پرابلم ہندہ مسئلہ کوئی نہیں ہوں تب واضح تاری سے صاف آریے کلیر آ رہی ہے آن جی واضح تاری میں صاف آریے ہوں نا کیا نو آ رہی ہے نا میں نو نہیں نا آ رہی نو دو پہلے زیادہ آ رہی سی لیکن تسیہ انڈ پری لالی اور نہیں نہیں میں کوئی شہر نہیں لائی ہے میں آج صاحب کوئی چیز نہیں لائی اور واضح آ رہی ہے کلیر کوئی نہیں ہی ہے کیوں دو ساتھی آتے رہنے لیکن کان نہیں کر رہی ہے کوئی ماشاءاللہ جی پہلا کمنٹ آیا آج صاحب ماشاءاللہ اسلام آل ٹو فرنڈ فہر عباس ماشاءاللہ آج صاحب چھے بندے دیکھ رہے نا یہ دو آنو ممد ارفان صاحب آیا نے جی دبائی ٹیلر آ لے ماشاءاللہ آج صاحب واضح میری کلیر آ رہی ہے کی نہیں تصویر نہیں آ رہی کسے اور دی بھی صرف کیا ڈی آ رہی بس تصویر کسے دی نہیں ہم نے میسیج آ رہے نا کونی نظر آ رہے جی 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 میسیج آ رہے نا بس تصویر نہیں آ رہی ہاں جی میسیج آ رہے نا تصویر نہیں آ رہا لگی پھر پیدا کی جی یہ نا کوئی سوالہ سا ڈی گر کی پوچھنے نہیں آج صاحب بہتھلے کمنٹ کریں گے انشاءاللہ جو بھی کمنٹ آ رہے گا تو ان دسانگی انشاءاللہ مطلب ہونا کوئی سمجھ نہیں آ رہی سا ڈی گی کی کی اینڈ ہے نہیں نہیں ساری سمجھ آ رہی ہے اچھا جی ساری سمجھ آ رہی ہے ساری کوئی پوچھے تصر کیا بھی ایک کمنٹ تھلے آ رہا ہے جی اے زائد بھائی دوی کمنٹ آیا جی اسلام علیکم واریکم اسلام جی زائد بھائی کی حال جالا ٹھیک تھا کو محمد عرفان فیصلہ بات دو جی انہا دوی کمنٹ آیا رہا ہے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی کیا بات محمد عرفان فیصلہ بھائی ڈبائی ٹیلر حالکم اسلام جی صدو ٹی ایس جی حاجی صاحب کی آلہ ہے ٹھیک تھاک الحمدللہ جی سفہر عباس جی بھائی کیا حال ہے آپ کے ٹھیک تھا پیارے بھائی آپ سنائے ٹھیک تھا کی اچھا جی آج میں مرمی مہان ہے میں مہان ہے جی حاجی لیم صاحب ماشاءاللہ جی ٹوبا ڈیکس سے ہیں یہ تو ماشاءاللہ بہت اچھا کام کرتے ہیں جی ان کا چینل بھی ہے لہور ٹیلر تین سو پندرہ بھی یوٹیوب بھی ان کا چینل کا نام ہے لہور ٹیلر تین سو پندرہ بہت ہی زبرتاس ماشاءاللہ کام کرتے ہیں یہ تو آج ہم ان کے ساتھ لائیو آئے ہیں پیارے بھائی مزید جو ہے یہ جو لائیو سٹریم جو چل رہا ہے نا مزید دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آگے شیئر کر دیں تاکہ مزید اور بندے جو ہے جوائن کر سکیں تو باقی ہمارے پیارے حجی نیم صاحب سے اگر کوئی بھی بھائی سوال پوچھنا چاہتا ہے نا تو وہ پوچھ سکتا ہے اب باقی دوست بھی یہ بتائیں کہ میری آواز جو ہے وہ کلیر صاف آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی آواز کے بارے میں بھلے بتائیں پیارے بھائی نہیں اگر کوئی دوست آتھی کسی قسم کا کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہے اگر کسی کے ذہن میں کوئی بات آیا کہ کٹنگ کے مطلب کسی کے دل میں کوئی ایسی بات آیا کہ اس کو نہیں سمجھ آ رہی تو یہ پوچھ سکتے ہیں جی سجیل بھائی ہمارے بہت اچھے معاشرہ یوٹیوب پر ہیں جی اور میری بھی بہت ساری رہنمائی کرتے رہتے ہیں جی جہاں کبھی مجھے ضرور کی آپ لوگ بھی پوچھ سکتے ہیں جی اس وقت آپ آن لائن ہیں جی جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں سعاد ہان کا میسج آیا جی اسلام علیکم والیکم سلام جو جو بھائی میسج کر رہا ہے نا یار ساتھ میسج کرے ٹھیک ہے اور ساتھ میں اپنی جو ہے نا سی ٹی کا نام بھی بتا دیتا کہ ہمیں علم ہو یار یہاں یہاں سے دوست جو ہے نا وہ بات کر رہے ہیں ساتھ میں اپنی سی ٹی کا نام بھی ضرور لکھیں جی جن دوستوں نے بھی اسلام کیا جی ان کو والیکم اسلام ورحمت اللہ برکاتہ والاپاک آپ کو سلامت رکھیں اللہ باک آپ کو پار بار اسلام میں اضافہ فرمائیں یہ بہت شکریہ جی جن دوستوں نے مجھے دوائیں دی اللہ باک آپ پر اپنا فضل و قرم رکھیں جن دوستوں کا کوئی مسئلہ ہے پوچھ سکتا ہے اصل میں یہ ہے کہ ہم لوگ نہ پہلی مرتبہ یہ لائف کار کر رہے ہیں تو انشاءاللہ عزیز کیسے ہی یہ اس کا پورے پروسس کا ہمیں پتہ چال جائے گا انشاءاللہ پھر پوری ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے نا بات چیز ہوتی رہے گی آپ دوستوں کے ساتھیوں کے ساتھ آجی صاحب وہ اور بندیاں جوائن کیتا ہے تے آہ جیتے وچ میرے حیال چے عزائد انجم صاحب بھی نہیں ٹھیک ہے ملک ندیم صاحب نے ملک یوسف ٹھیک ہے علیاس بھائی آئے ہیں علیاس ایمر ٹیلر ٹھیک ہے اس اندوت سارے دیکھ رہے ہیں آہ سندو ٹی ایس کا میسیج ہے جی بلکل میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں آپ دونوں استادوں کو اللہ آپ کو سلامت رکھے آئی ایم احمد صدو قرآم کیا لکھایا آگے جی گنگاپور بھائی آواز نہیں آپ کی آپ کی آواز نہیں آری بلکل نم بہت ہلکی اس پتہ نہیں نیٹور کا مسئلہ گئی ہے ایسا ہم نے تھوڑا جا ٹیم دیو میں پھر کوشش کرنا کہ آہ مائک لالا مائک لاری نا آواز ہو سکتا ہے صاف حافظ بنو یا تو ساں تو اڈکو لوگاں اگر تو صحیح آری آواز سے ٹھیک نہیں تکل نا پروگرام رکھ لو میں آن بلوتو کو ڈلانا نہیں نہیں تو اڈکو جی ہونے ایسا اب انڈری فری یا بہنیاں تو لالو جی ہے نکول بہنیاں کسی لگائیں نہیں ہو بھی لپنی بہنی جی دوسرے کمرے سے جا میرے بازمان، کلیر یہ نہیں، صاف نہیں آری بیلکل نہیں بازی، سمجھ نہیں آری ہے میرے باز میں بلکل صاف آری، کلیر آری کہاں نو آری نا میں بلکل سامنے، یا جی بیلکل میرے نا کلوز ٹھیک ملوکے جی والیکم سلام جی جتنے بھی دوست ساتھی سلام کہہ رہے ہیں جی ان کو والیکم سلام ورحمت اللہ برکاتہ ہو جی کیسے ہیں سب دوست ساتھی ٹھیک ہیں صدہ سلامت رہے ہیں جی بہت سی دعائیں آپ کے ساتھ آپ لوگ اس ملک کا سرمایہ ہیں جی انشاءاللہ والعزیز اللہ کے کرم سے کہ آپ جتنے بھی ہمارے سینئر ہیں یا جونئر ہیں ہم لوگوں نے کبھی یہ فرق نہیں سمجھا کہ یہ بندہ سینئر ہے اس کو زیادہ عزت دی جائے یہ جونئر ہے اس کو کم دی جائے بلکہ میری یہی خواہش ہوتی ہے کہ جو جونئر ہوتا ہے وہ میں اپنے بہت قریب رکھتا ہوں تو دوست ساتھیوں کا اگر کوئی مسئلہ کسی کام میں ہو تو آپ لوگوں کو پہلے بھی ہم نے پرسنل کے نمبر بھی دی ہوئے ہیں تو وارس اپ گروپوں میں بھی ہم لوگ آپ کی خدمت پر رہے ہیں تو ہمارا کوشی یہی ہے کہ آپ لوگ اچھے سے اچھا کام تاکہ یہ جو ہے نا پاکستان کا امج پوری دنیا بلاندھا کہ جو آپ کا پہنا ہوا سوٹ دیکھیں پوری دنیا میں اس کا امج بلاندھونا چاہیے کہ یہ جی بنا ہوا ہے کہاں کا بنا ہوا ہے یہ میڈن پاکستان ہے تو جب کوئی چلتا پھرتا کوئی تصویر کوئی مووی بنائے تو اس قدر نفاصت کے ساتھ وہ جسم پہ بیٹھا ہونے چاہیے کہ دیکھنے میں یہی لگے کہ واقعی یار یہ کمال کی چیز ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم سے اتنے پیارے جسم سے نوازا تو ہماری بھی کوشش ہونی چاہیے کہ ایک ایسی چیز بنائیں اس جسم کے لیے جو اس کے بالکل پروفیکٹ ہو جن دوستوں میں اس میں کمی ہیں تو ہماری کوشش یہ ہے کہ میں تو اکثر یوٹیوب چینل پہ ایسی ایسی ویڈیو بنا رہا ہوں کہ جو دوست ساتھیوں کی وہ کمی ہیں وہ دور ہو سکیں تو یہ ان کی بڑی نوازت سی سلجیب بھائی کی کہ انہوں نے آج مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے ساتھ لائف میں دعائیں کا جو سلسلہ ہے وہ بھی اکھٹا کر سکنے تو ان کا بھی شکریہ اور آپ دوستوں ساتھیوں کا بھی اچھا آج صاحب کچھ دوستان نے سوال آئے نا تو ان جواز ٹھیک آرہی ہوئے تھے جی میں جواز میری کلیر آرہی ہوئے تھا دسہ میں میسج کوئی آئے نا دوستان دے جی آرہی جی سجیل بھائی سمجھ لو کے ناؤن برابر ہے آج صاحب تھوڑا ٹیم دیو منو میرے گانے آج ہمارے آپ مرحب بھائی آپ جو ہم پہلی بری چوہین کیتا سینا جی ہو دو بلکل کلیر سی باز مرحب ہم سکتا ہے کہ مصالحہ ہونے و آز ری تھی اچھا ایسا بہندر سو کوئی باز آئی ہے کلیئر کو نہیں اچھا آگئی آنا چلو میں مائک کوئی رکھ لینا اچھا جی لیاس بھائی بھی ماشاءاللہ جوائن گیتا ہے جی سانو ساجد حیدر جی اسلام علیکم محترم استاد محترم والیکم سلام جی باقی ایسا اب ایک سوال ہے محیسان ہان کی طرف سے کہ سر تیرہ سلائی کے بعد کیوں بڑھ جاتا ہے حاجی صاحب بتائیں سلائی کے بعد جو ہے ایسا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ تیرہ ہمارا جو بڑھا ہو جاتا ہے لٹک جاتا ہے میرے حیال سے وہ چیز ہوگی یہ پہرے بھائی تیرہ سلائی کے بعد بڑھتا نہیں ہے لیکن اس میں کیا ہوتا کہ آج کال جو واشن ویر کے کپڑے ہیں کو اسری مارنا بہت ضروری ہوتا ہے یعنی کہ آپ نے ہیٹ گئے اسری کے ساتھ اس کو نہ پہلے اسری کرنا ہے بعد میں اس کی کٹنگ کرنی ہے تو دو ساتھ ہی کیا کرتے ہیں کہ واشن ویر کے کپڑے کو اسری نہیں لگاتے تو ویسے ہی وہ کار دیتے ہیں جب وہ تیرے کو ویش مار میں نے ایسے ٹیلر زراز یہیں بھی دیکھی ہیں کہ وہ تیرے کو ویسے ہی کار دیتے ہیں جب لگاتے ہیں تو اسری مارے لگاتے ہیں بعد میں تو وہ بڑھ جاتا حالانکہ یہ بڑھنا نہیں چاہیے تو کوشی یہ کیا کریں کہ اگر تیرہ آپ کا بڑھ بھی گیا ہے تو اس کو ڈبل کر لیا کریں کہ جیسے ہم فرانٹ اور بیک کو کارتے ہیں تو اس کے بعد پھر اس کی نا تطیق پر ساتھ کٹنگ کیا کریں تو جو باہر والا تیرہ ہوتا ہے یعنی کہ یہ والا تیرہ باہر والا اندر والا نہیں باہر والا یہ والا تیرہ آپ کا ایک سوتر چھوٹا ہونا چاہیے یہاں سے آپ نے یہاں سے ایک سوتر چھوٹا کرنا ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ جب آپ بین یا تیرہ لگائیں گے اور بین یا کالن لگائیں گے تو یہ اوپر والا تیرہ جب چھوٹا ہوگا تو یہاں پہ آپ کے سلوٹ نہیں آئے گا اس جگہ پہ کچھ دوستوں کا یہاں پہ سلوٹ آ جاتا ہے یہاں پہ جب یہ والا اوپر والا تیرہ چھوٹا ہوگا تو یہ ایسے کچھا ہوگا تو نیچے والا بڑا ہوگا اوپر والا تیرہ چھوٹا ہونا چاہیے ایک سوتر نیچے والا بڑا ہونا چاہیے اچھا جی صاحب تھوڑی سلو آ رہی ہے کافی دوست کمنٹ کار رہے ہیں لیکن سارے کمنٹ سی پڑھنے ہیں پہ لیکن تھوڑا جو ٹیم دیو سا نو کچھ دوست کمنٹ کار رہی ہے تھوڑا کلیر کار رہے ہیں تھوڑی واز کلیر ویسے بھی نہیں آج حساب نہ دیا آ رہی کمنٹ جڑے ہیں نا کافی دوستان میں کچھ دویڈ بھی کر دیتے ہیں تو اس تو بعد سادھان کا حساب کمنٹ آئے کہ فرنٹ گیرے پر سلوٹ آتی ہیں جی پیارے بھائی فرنٹ گیرے پر آپ کہہ رہے ہیں کہ سربت آتی ہیں آپ نے گول دامن کی بات کر رہے ہیں یہ چورس دامن کی بات تلت بھائی آیا جی اسلام علیکم والیکم سلام پیارے بھائی یہاں آج تھوڑا مسئلہ کر رہی ہے انشاءاللہ نیکسٹ جب بھی آئیں گے نا تو تھوڑا کوشش کریں گے آج پہلی دفعہ تھا تو اس لیے تو نیکسٹ انشاءاللہ تھوڑا انتظام کر کے آئیں گے تھوڑا واز شاہد آپ کو جو ہے نا کلیر آئے انشاءاللہ کیونکہ ابھی آج صاحب کا بھی جو میرے حیال سے وہ واز ان کی بھی کلیر نہیں آ رہی پہلے میرے بھی کلیر نہیں تھی تو ابھی میں نے مائک لگایا ہے انشاءاللہ نیکسٹ کوشش کریں گے مزید جو ہے نا جب بھی ہم لائے آئیں تو واز جو ہے وہ کلیر ہو انشاءاللہ تاں گے آپ دوستوں کو سمجھا جمعہ کا ٹائم رکھ لیتے ہیں نا جی جمعہ کو ویسے بھی فارغ ہوتے ہیں دو ساتھ ہی آہ ٹھیک یا جمعہ کا ٹائم رکھتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اچھا ملک ندیم کا جو میسیج آیا جی فرینڈ ڈونٹ چسٹ کوئے ایک یا سولہ اور شولڈر کیا لکھا ہے جی بیرے بھئی آپ نے سمجھ نہیں آ رہی سارے فرینڈ ڈونٹ چسٹ کا سول ماں اور شولڈر کا چوتھا اور تیرے کا آٹھ ماں بتایا ہے آئی صاحب آج کی ویڈیو میں اپنے مختلف بتایا پروم زفر والدو ملک ندیم صاحب مسئل کر رہے ہیں جی آئی صاحب وہ انہیں توڑی ویڈیو بھی دیکھئی آج جالی میرے حیال جی بیرے بھائی جو میں نے آج ویڈیو آپ کو سینڈ کی ہے نا یوٹیوب چینل پر تو اس میں میں نے جو ایل سکیل کے مطلق کٹنگ ہوتی ہے نا اس کے مطلق بتایا ہے کہ کلی اور فارمولے کہتا ہے اور اس میں میں نے یہ بھی بتایا کہ آپ نے یہ جو میں نے کٹنگ بتا رہا ہوں یہ کلی اور فارمولے کی کٹنگ ہے یہ جو میں نے پہلے کٹنگ سینڈ کوئی کی ہوئی ہیں ان سے ذرا یہ مختلف ہے یہ کٹنگ آپ نے کرنی ہے تو اسی حساب سے کرنی ہے وہ والی کٹنگ کرنی ہے تو وہ والی ویڈیو کے حساب سے کرنی ہے تو بالکل چیزہ پڑھا سکتا ہے اشواق بھائی یہاں ہیں جی ماشاء اللہ جی سجیل بھائی اور حجی نعیم صاحب کی حال چالیں جی شکر الحمدللہ بھی والی شکر بھائی آپ اشواق بھائی اشواق بھائی میں نعیم صاحب جو ہے نا وہ پہلی دفعہ ہیں جی جتنے بھی یہ دو ساتھی اس وقت آن لائنہ جی ہمارے ساتھ جنہوں نے ابھی تک وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس میں میں نے آپ چھاتی کے حساب سے جو فارمول ہیں اور کلیہ کے حساب سے میں نے کٹنگ بتائی ہے چھتی کو آپ نے تین پر تقسیم کرتی ہے چھتی اس کا ایک بارہ یا بارہ انچہ آ جاتا جی سنگل کریں گے تین اسے کریں گے تو بارہ انچہ آ جائے پھر میں نے اس میں آپ نے چھے کو آئیڈ کرنا ہے تو وہ اٹھارہ انچہ ہو جائے گا اٹھارہ انچہ ہو جائے گا تو اٹھارہ انچہ جب ہو جائے گا تو اٹھارہ انچہ کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے نا بازو یہ والا ہمارا جو آرمول ہے نا جی یہ بازو والی سیاد میں بتا رہا ہوں یہ والی فرنٹ بازو کو آپ نے ہاسے رکھنا ہے یعنی کہ نو انچہ وہ آئے گا تو آج انچہ آپ نے اس میں دبائی اٹھ کرنا ہے تو پھر میں نے اس میں یہ بتایا کہ نو انچہ اس میں آ گیا آپ کا یہ بازو نکل آیا یہ کلیے اور فارمولے کے اتحاد میں بتا رہا ہوں آپ کو چھاتی کے حساب سے اس میں دوسری کٹنگ کا کوئی آپ ذکر نہیں کر رہا جو میں نے پہلے کی ہوئی ہے کیونکہ میری ہر کٹنگ مختلف کٹنگ ہے تقریبا پچاس سے اوپر کٹنگ ہے ہر کٹنگ مختلف ہے تو نو انچہ یہ آپ کا آگیا ہے تو نو کا جب آپ ہاف کریں گے تو ساڑھے چار انچہ آئے گا وہ آپ کے تیرے کی چڑائی آ جاتی ہے یہ والے تیرے کی چڑائی آتی ہے یہ چھاتی کے حساب سے کلی اور فارمولے کے تید آتی ہے تو اس میں بھی آپ نے آدھی انچہ ایڈ کرنا ہے اس میں بھی آپ نے آدھی انچہ ایڈ کرنا ہے تو وہ پانچ انچہ ہو جائے گا آدھی انچہ دباہ کا ہوتا ہے تو ہر چیز میں آپ نے آئیڈ کرنا ہوتا ہے یہ بھی نکلا ہے اس کے بعد پھر کیا نا میں ساڑھے چار انچہ جو آگیا آپ کا تیرے کا نکلا تھا چھاتی کے حساب سے تو اس میں سے سوہ دو انچہ آپ کی ڈاؤننگ آئے گی جو آپ نے پندہ ڈاؤن کرنا ہے اس کی ڈاؤننگ سوہ دو انچہ آئے گی تو اس میں بھی آپ نے آئیڈ کرنا ہے جو دباہ ہے تو ڈائی انچ ہو گیا ڈائی انچ جو آپ کٹیں گے جب ڈائی انچ آپ کٹیں گے تو اس کے بعد وہ جو بیک رہ جائے گی نا تو ڈائی میں سے آپ نے کیا کرنا ہے آدھا اڑانا ہے سوہ انچ سوہ انچ بیک کو آپ نے اٹھانا ہے اوپر جب آپ سوہ انچ بیک کو اوپر اٹھائیں گے تو ادھر والی سیڈ پہ پانچ انچی کا تیرہ آپ کا چڑھائی کا ابھی وہ بیک واپ کیا ہے آرمول والی سیڈ کہہ رہی ہے مجھے بھی پانچ انچی تیرہ چاہیے جبکہ کالر والی سیڈ پہ آپ نے پانچ انچی چڑھائی رکھی ہے تو مجھے بھی پانچ انچی دے تو یہ دو ساتھیوں کو نہیں بتا کہ اس سیڈ پہ کتنا تیرہ ہونا چاہیے یہ کلیے اور فارمولے کے تعدہ ہے یہ کسی یعنی کہ میں اس کا صاحب نہیں بتا رہا چھاتی کے صاحب سے پوری کٹنگ بتا رہا ہوں آپ کو برکو جی ٹھیک ہو گیا سوہ انچی بیک آپ نے اٹھائی ہے تو آپ نے اسے کیا کرنا ہے کہ وہ کہہ رہا کہ سوہ انچ مجھے اٹھایا نا تو سوہ انچی تیرے کو آپ نے اوپر سے شیف دینی ہے یعنی کہ سوہ انچ اوپر سے آپ کٹیں گے تو سوہ انچ نیچے کا اس میں ایڈ ہو جائے گا جب تو وہ پانچ انچی ہو جائے گا تیرہ پانچ انچی چڑھائی میں بھی کٹ رہی ہے تو بعض والی سیٹ پہ بھی آپ کا پانچ انچی ہو گیا بیک کو ایڈ کر کے تو یہ دونوں چیزیں جو ہے نا کلیے اور فارمولے کے تعدہ چھاتی کے مطابق سکیل کے مطابق برابر آتی ہیں اگر کسی دو ساتھی کے دل میں کوئی اور کوئی سوالہ ہوتا ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے سجائے جی دوبارہ چورس اور گول کا دونوں کا بتا دیں تو اس کے بعد سجاد حیدر کا جو ہے شولڈر ڈاؤن کا کوئی کلیہ بتا دیں جبکہ مختلف ہوتے ہیں شولڈر ڈاؤن کا پیارے بھئی ابھی تھوڑی دیر پہلے حاجی صاحب نے جو ہے نا وہ بتایا ہے کلیہ چھاتی کے حساب سے شولڈر ڈاؤن کا ایک اور طریقہ بتا دیتا ہوں کہ شولڈر ڈاؤن آپ کرنا چاہتے ہیں نہیں کرنا چاہتے ہیں تو چھاتی کے حساب سے کرنا چاہتے ہیں تو چھاتی کا سول ماہ سا یعنی کہ ایک بندے کی چالیس سے چھاتی ہے تو اس کو کریں گے تو اس کے تیرے کی چڑھائی نکلے گی پانچینچ اٹھو پانچینچ سولہ چڑھائی نکلے گی سولہ پہ کریں گے جی بلگل 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 ساب ٹھیک ہو گیا اچھا یہ جو سادھاں کا جو ملکل میسج ہے نا جو کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ چورس اور گول دونوں کا مسئلہ آتا ہے ان کا کہ فرینڈ گیرے پر جو ہے نا سلوٹ آتے ہیں تو یہ سلوٹ کا پیارے بے بھی جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی نا آپ سلوٹ کون سے کہہ رہے ہیں یا آپ کے سیڈوں میں شرل آتے ہیں یا پٹی سے آگے جو سلوٹ بنتا ہے وہ آتے ہیں یہ اب بھی کلیر نہیں بات ہوئی کہ یہ چیز ہمیں کلیر کر دے نا کہ آپ کے جو سیڈوں میں اس طرح شرل آتے ہیں یا پٹی جو سنٹر میں سے نکل دے ہیں وہ چیز آپ کہہ رہے ہیں کون سی کہہ رہے ہیں ساجد بھائی کا دوبارہ میں ایسا ہے پہلے بھئی یہ حاجی صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو کلیر بتایا نا وہ چھاتی کے صاحب سے سول ماہ حصہ تو وہ کلیر بہتری نا جی چھاتی کے صاحب سے اپر وہ آپ لینا چاہتے ہیں نا شوڑل ڈاؤن ٹھیک ہے تو چھاتی کا سول ماہ حصہ لے سکتے ہیں تو زیادہ تر تو ایسا ہوتا ہے کہ چھاتی کا کوئی میزر میٹ کرتے نہیں ہیں تو اس لیے پھر وہ آہ پھر سائد کے صاحب سے بھی دیکھ کے آپ رکھ سکتے ہیں لیکن اگر آہ فارمولے کے مطابق چلنا ہے تو چھاتی کا میزر میٹ آپ لیں لازمی لیا کریں اور اس میں پھر آہ بہت سارے فارمولے چھاتی کے صاحب سے نکل آتے ہیں اصل میں نا پیارے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جو فارمولے ہوتے ہیں نا وہ بندے کی آنکھیں ہوتے ہیں جب ہم لوگ کسٹمر کا سائد لیتے ہیں نا تو یہ ہماری آنکھیں کمپیوٹر میں کمپیوٹر جیسی ہوتی ہیں کہ فٹ ہو جاتی ہیں کہ یہ بندے کے کندے ڈاؤن ہیں سٹیٹ ہیں کہ یہ زیادہ ڈاؤن ہیں یہ اس کو دیکھ کے ہم لوگ کرتے ہیں کہ یہ اس کو یار ہم نے سوا دو انچی ڈاؤن کرنا بلکل جو کبڑی کھیلتے ہیں میرے ادھر تو بہت سارے دو ساتھی کبڑی کھیلتے ہیں کبڑی کھیلتے ہیں کہ آنا میں ویلیفٹنگ کرتے ہیں تو ان کی چھاتی بار کو نکل آتی ہے تو چھاتی ان کی بار کو نکل آتی ہے تو ان کے کندے ہمیں بہت گوھر سے دیکھنا ہوتے ہیں کہ ان کے کندے ایک سٹیٹ ہیں ہیں یہاں ڈاؤن ہیں جو بے لیفٹنگ جو بندہ وے لیفٹنگ کرتا اس کے کندے ڈاؤن ہوتے ہیں اور اس کی چھاتی باگ نکلی ہوتی ہے تو اس کے لیے ہمیں جو کٹنگ کرنی ہوتی ہے نا تو پھر یہاں سے ہم جو کٹنگ کرتے ہیں نا اس کو تھوڑی سی چڑھائی دیتے ہیں کیونکہ یہ اس کی چیز پہ وہ گوشت ہوتا ہے زیادہ یعنی کہ ایسے موٹا جاتا ہے تو جو بریق آدمی ہوتا ہے اس کو ہم نہیں کرتے اس کی بیک ہم زیادہ نہیں کاڑتے تو اس لحاظ سے نا دیکھنے کے بعد جو ہوتا تو یہ جتنے بھی کلیے اور فارمولے ہوتے ہیں ان کے مطلق میں نے تمام تر یعنی کہ ایٹرین کا مطلق جتنے سوالات آپ کے ذہن میں ہیں یہ تمام تر ویڈیوز میں نے بنائی ہوئی ہیں اور بلکل آسان طریقے سے بنائی ہوئی ہیں کہ دو ساتھی کسی بلکل آئی صاحب زاری سی بات ہے بندے آہ کٹنگ جو ہے وہ زاری سی بات ہے کے حساب سے ہوتی ہے نا کسٹمر کے جسامت کے حساب سے جو ہے شولڈر ڈاؤن بھی ٹھیک ہے اور باقی آہ کسٹمر کی جسامت دیکھ کے جو ہے نا اب کٹنگ کو تھوڑا بہت چینج بھی کرنا پڑتا ہے نا کیونکہ آہ جسم جو ہے ہر آہ انسان کا ایک جیسا نہیں ہوتا مختلف ہوتا ہے تو اس لیے اس لیے ہاں جی نایم صاحب نے جو نا آج کی ویڈیوز میں یہ بھی بتایا ہے کہ فارمولے جو ہے نا وہ ہر آہ فارمولا جو ہے نا کام بھی کہیں کہیں کٹنگ پہ نہیں کرتا ٹھیک ہے جی یہ نہیں کہ فارمولا جو ہے وہ کوئی ایسی کٹنگ ہوتی ہے جس میں وہ کام نہیں کرے گا تو اس کو تھوڑا بہت چینج کر کے پھر اس کو نا کٹنگ کرنا پڑتا ہے نا تو اس کے لیے یہ چیز آج نایم صاحب نے ویڈیو میں بھی بتائی ہے کہ فارمولا تو ہم آپ کو بتا لیتے ہیں لیکن کسی کٹنگ پہ یہ کام بھی نہیں کرے گا تو اس لیے بندے کی جسامت دیکھ کے اس حساب سے بھی کٹنگ کی جائے نا تو وہ زیادہ بیسٹ ہے جی ابھی ایک دو پیر کو دباتا ہونا تو وہ مشین چلنا شروع ہو جاتی ہے تو پیر بھائی آپ کو اس کو دبائی نا اس کو دبائی نا اس کو دبائی نا چلے گی بھائی صاحب یہ بھائی ہیں تو وہ بس ویسے بزاہ کر رہے ہیں نیچے ایک اور آئے ہیں جی جویر ٹیلر صاحب ماشاءاللہ جی اسلام علیکم حاجی صاحب اور بھائی سے زیل کیا حال ہے حیریت ہے جی جناب شکر اور حمد علیہ جی اسی ٹک ٹا کامپنی سنا ہو ابھی تک یار جو ہمیں بندے دیکھ رہے ہیں وہ دس ہی دیکھ رہے ہیں آئی صاحب تو مزید ابھی دوست میرے حیال سے نہیں آئے پھر ایسا کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن کا پروگرام کر لیتے ہیں انشاءاللہ دوست آتھیوں کے بھی جو سوالات ہیں وہ انشاءاللہ ان کے ذہن میں آ جائیں ہوں گے ٹھیک ہوگی ٹھیک ہوگی ٹھیک ہوگی بہت گفشہ پہ ہوگی آج بھی آئی صاحب تھی انشاءاللہ مزید پھر دوبارہ آمانگی انشاءاللہ ضرور لائی آمانگی تھوڑا جانے تو اڈیواز دے رہی ہیں وہ واقعی صاف نہیں آرہی تو آبی بہت سلو رہی ہے تو نیکسٹ انشاءاللہ کوشش کرے ہوگی اسلام کوئی چیز دوسری نا اگر مائک ہو سکیا مائک ہے نا تو ساں کو لبل دو ہی ڈالے ویڈیو تے دوسری لائی آنڈا ہے مائک ہو سکا تو سسی استعمال کرتے ہیں یا ہینڈ فری ہوگی وہ استعمال کرتے ہیں تو آنواز جڑی ہو پڑی آوے جی ٹھیک ہو گیا جی بلو تو بھی آمیل کو ہینڈ فری بھی آ جی جی آج صاحب تو ڈب بندہ ایک ورچ صاحب نمبر بھی مانگ رہا ہے ملک ندیم حاجی صاحب کا جو ورچ صاحب نمبر ہے وہ مل جائے گا جی بلکل جی مل جائے گا جی لکھ لیں آپ اگر آپ کے پاس رہے تو ٹھیک ہے تو اگر سجیل بھائی کے پاس ہے نمبر ایسا کریں نا پیارے بھائی آپ فیسو پیج پہ جو ہے نا سجیل ڈیزائنر وزٹ کریں ٹھیک ہے وہاں پہ ہمارا ورچ صاحب نمبر لگا ہو ہے ٹھیک ہے وہاں سے آپ سیدھا ورچ صاحب پہ مجھے میسک کریں تو حاجی نے کہا بھی آپ کو نمبر بھی مل جائے گا تو آپ کو گروپ میں بھی ایڈ کر دیں گے جی اگر ابھی چاہیے کے بعد زیاو دین سجیل بھائی کیا حال ہے حاجی صاحب آپ کیسے ہیں جی الحمدللہ جی میں ٹھیک ٹھیک ہوں اور حاجی صاحب بھی جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں ان کو بھی سامنے ماشاء اللہ جی ٹھیک تھا کہا وہ بھی یہ نمبر لکھ لیں جی میرا جس دو ساتھی کو بھی چاہیے 4 8 7 6 7 6 7 6 0 8 1 ایک بارہ نمبر بول دیں ایک دفعہ پھر بول دیں ڈیرو تھری اوٹ سیمن سیکس ڈیرو ایٹ بان ڈیرو تین سو اٹھالیس چھے اتر چھے اتر ایک آسی ڈیرو اکاسی آپ نے نمبر بھی جو ہے نا وہ دے دیا ہے بول دی ہے ٹھیک ہے تو مزید آپ آہ وارسہ پہ رابطہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گئی صاحب پھر نیکسٹ انشاءاللہ دوبارہ لائم آئیں گے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے تھوڑا مزید جو ہے نا بہتر انشاءاللہ ہمارے دو ساتھی ہمارے ساتھ ایڈو ہے تو ان تمام دو ساتھیوں کا ہم شکریہ دا کرتے ہیں جی سب کو اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت ٹھیک ہو گیا جی اللہ حافظ کرتے ہیں جی انشاءاللہ نیکسٹ ملیں گے انشاءاللہ دوبارہ لائیو انشاءاللہ بہت شکریہ سزاکاللہ بھائی نے جو ہے لائیو ہمیں جوائن کیا ان سب کا دل کی طاقرائیوں سے دوبارہ سے شکریہ جی اللہ حافظ